امیر لیاقت حسین سے جان چھوڑوانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے رکنے قومی اسمبلی کو نا اہل کرا دے دی جانے کا امکان حکمران جماعت ایسا ہونے کی صورت میں نظر ثانی اپیل دائر نہیں کرے گی تفضیلات کے مطابق گذشتہ دینوں سپریم کورٹ نے رکنے قومی اسمبلی امیر لیاقت حسین کی توہین آمیز گفتگو کرنے سے مطالق مافی مسترد کر دی تھی سپریم کورٹ نے امیر لیاقت کے خلاف ستائی ستمبر تک فرد جرم آئیت کرنے کا حکم دیا جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنما آمیر لیاقت حسین پر فرد جرم آئیت کی جائے گی دوران سماج چیف جسٹس نیا ساکب نصار نے ریمارکس دیئے کہ امیر لیاقت نے جواب میں مافی نہیں مانگی جواب میں مافی نام مفالہ پیراگراف قانون کے مطابق نہیں اس لیے مافی قبول نہیں کر رہے آئندہ سماعت پر فرد جرم آئیت کریں گے مزاق بنا لیا ہے پہلے توہین کرو اور پھر مافی مانگ لو تزلیت کرانے کے لیے عدالت میں نہیں بیٹھے آمیر لیاقت نے نا اہل ہونے سے بچنے کے لیے مافی مانگی لیکن تحریفی جواب میں کہیں بھی مافی نہیں مانگی جبکہ جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ آمیر لیاقت نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے اگر توہین عدالت ثابت ہوئی تو آمیر لیاقت نا اہل ہو جائیں گے اس حوال سے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے معروف صافی وسط اللہ خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف بھی آمیر لیاقت حسین کی نا اہلی کی صورت میں فیصلے کے حیرات نظر ثانی درخواست دائر نہیں کرے گئے آمیر لیاقت حسین کی نا اہلی کی صورت میں فیصلے کے حیرات نظر ثانی درخواست دائر نہیں کرے گی اس حوالے سے ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ تحریک انصاف خود آمیر لیاقت حسین سے جان چھڑوانا چاہتی ہے اور امید کر رہی ہے کہ رکھنے قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ کی جانب سے نا اہل کرا دے دیا جائے لیکن تحریک جواب میں کہیں بھی مانگ